ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے وطین وزائی تون پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سڑھ سٹھ